گائز ڈورنمنٹ کا میچ نمبر سکس ہونے والا ہے عائشہ عزیز ورسز عویز شیخ کے بیچ میں ٹوٹل بسٹ آف فائف کے پانچ میچز ہوں گے ان میں سے جو پہلے تین میچز جیتے گا بھئی ہوگا اس گیم کا وینر اور گائز یہاں پر جو پہلا میچ ہے وہ سٹارٹ ہو چکے پہلے میچ کے اندر جو ٹران ہے وہ عویز شیخوں میں لیے بریک بھی کافی صحیح والا ملائی تھی یعنی کہ بھائی easily break to finish بھی مار سکتے ہیں break تو کر لیں گے let's see دکھتے ہیں کہ break to finish مار سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے بعد کھل رہے ہیں یہاں پر top right میں اور اپنے یہاں پر کافی سارے پاکس بھائی نے open کر لیے اس کے بعد یہاں پر top right میں again سے کھل رہے ہیں اور left side سے بھائی نے اپنی ایک پاک open کر لی بلکہ دو پاکس open کر لی پہلے اس کو top left میں کھل کر اوپر والے دونوں پاکس کو نکالیں گے red بھی open ہو چکی ہے اور اور اس کے بعد ریڈ کو ٹاپ رائیڈ میں سمپلی کھیلتے ہیں اس کے بعد جو اوپر والی پک ہے اس کو نیچے لانے کا ٹرائی کریں گے اور بھائی نے بہت اچھی طریقے سے شاٹ کریے مائنڈ سے گیم کھیل رہے ہیں اور بریک ٹو فنش یہاں پر تو بنتا ہے بھائی بریک ٹو فنش مار سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر کھیل رہے ہیں ٹاپ لیفٹ کے لیے جو بلیک والی پک ہے اس کو نکالنے کا ٹرائی کر رہے تھے بٹ نہیں نکال پائے اور سیکنڈ لاسٹ والی جو پک ہے اس کو یوز کریں گے ابھی اس کو کھیلیں گے بوٹم رائٹ کے اندر اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا اوپر والی پک کو نکال پائیں گے اور بھائی نے نکال لیا یار اس کو ایزی لی ابھی ٹاپ لیفٹ میں کھیل کر پہلے ہی میچ کے اندر بریک ٹو فنش مار سکتے ہیں اور اوپنٹ کے اوپر بھائی پہلے ہی میچ کے اندر بیسٹ او فائف میں اگر آپ بریک ٹو فنش مار دیتے ہیں تو بھائی یہ پریشر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے بھائی تو یہاں پر آپ کا جو اوپنٹ ہے وہ ایزی لی پریشر میں آ جاتا ہے اور ایزی ایزی شاٹس بھی مس کر سکتا ہے تو یہاں پر سے گائز جو پہلا میچ وہ عویش شیخ ون کر چکے ہیں دوسرا میچ سٹارٹ ہو چکا ہے جو ٹرانے وہ عائشہ عزیز کو ملی ہے تو ہم لوگ سائٹ چینج کر کے دیکھنے والے ہیں بریک بین کو کافی ایزی والا ملا ہے اور یہاں پر یہ کیا تھا بھائی گائز میں ایسی چیز کی بات کر رہا تھا یا ٹورنامیٹ کھیلتے ہوئے میچز کھیلتے ہوئے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ نے دیکھا بھائی بلکل ایزی سا بریک تھا لیکن آئیشہ نے مس کر دیا شاٹ بھی مجھے تو صحیح لگی پتہ نہیں کیسے مس ہوگی لیٹس ہی گائز یہاں پر آویز بھائی کے پاس پورا یہاں پر موقع رہے گا یہ والے گیم کو فنش کرو اور دوسرا میچ بھی ون کرو اور ونر بننے کے اور بھی قریب پہنچ جاؤ تو ٹاپ رائیڈ میں کھیل رہے ہیں ریڈ بھائی نے اوپن کی ریڈ اوپن ہو چکی ہے یہ تھوڑا سا بورٹ سے چپکی ہوئی ہے اور رائیڈ سائن میں بھی ایک جو پاکے وہ بورٹ سے چپکی ہوئی تھی لیکن بھائی نے اس کو نکال لیا بھائی بڑیا شورٹ اس کے بعد بوٹم رائیڈ کی اندر ایک کنیکشن شورٹ کھلنے کا ٹرائی کر رہے ہیں اور کافی بڑیا شورٹ کیلی بھائی نے اپنے یہاں پر سارے پاکس اوپن کر لیے ہیں یہ والا میچ بھی ایزلی فنش کر سکتے ہیں اور اگر آپ شروع کہ دو میچز ون کر لیتے ہو اور اوپرین نے جہاں پر ایک ایزی سی شورٹ مس کی ہو تو بھائی آگے آپ کا میچ ون کرنا کافی ایزی بن جاتا ہے لیٹسی گائز دیکھتے ہیں کیا آویس بھائی یہاں پر جو ہے وہ اگلے تین میچز میں ایک میچ ون کر پاتے ہیں یا پھر آئیشہ جو ہے ایک کمبیک کر سکتی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس کو گائز یہاں پر کھل رہے ہیں ٹاپ رائٹ میں اور جو لاسٹ والی پاک ہے نا اس کو اگن سے ٹاپ رائٹ میں کھل رہے ہیں اور کافی بڑیا شورٹ کیلی بھائی نہیں اور یہاں پر گائز جو دوسرا میچ ہے وہ آویس شیخ ون کر چکے ہیں اور دو زیرو سے لیڈ میں چل رہے ہیں تو چلی گائز یہاں پر جو تیسرا میچ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آئیشہ کو اگر گیم میں بنے رہنا ہے تو کم سے کم یہ والا میچ تو ضرور جیتنا ہوگا لیکن آویس بھائی کے پاس سٹریکار جا چکا ہے بریک ٹو فنش کا خطرہ رہے گا لیکن بریک تھوڑا سا ڈیفیکل تھا لیکن بھائی پھر بھی بھائی نے ایزیلی یہاں پر بریک کر لیا تو یہاں پر اگر آویس شیخ یہاں پر بریک ٹو فنش مار دیتے ہیں تو بھائی پھر آئیشہ کا گیم اوور ہو جائے گا لیٹسی گائز یہاں پر ٹاپ لیفٹ میں کھیل رہے ہیں اور دو پاکس اپنے اوپن کر لی بھائی نے اس کے بعد ٹاپ لیفٹ کے لیے اگنز ایک کنیکشن شورٹ دو پاکس کھیل دی بھائی نے اپنے اور بوٹم رائیڈ میں کھیل رہے ہیں اوپر سے پاکس نکالنے کا ٹرائی کریں گے جو کہ صحیح ہے بھائی نے اپنے کچھ پاکس اوپن تو کیے ہیں اس کو ٹاپ رائیڈ میں کھیلیں گے یہاں پر فول ہونے کے اور فول ہو گیا بھائی فول ہونے کا خطرہ تھا نا بھائی فول ہو گیا تو ٹاپ رائیڈ میں کھیلیں گے ابھی آئیشہ آئیشہ کے پاس پورا موقع ہے بھائی ان کو ایسے ساملے گولڈن چاس ملا ہے تیسرے میچ کے در نورملی آویز بھائی شاٹ میس نہیں کرتے وہ بریک ٹو فنش ہی مارتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو موقع ملا ہے تو بھائی یہ والے گیم کو فنش کرو اور بھائی بچگے فول ہونے سے یہ والے گیم کو فنش کرو اور گیم کے اندر کم سے کم بنے رہو آگے تک تو یہاں پر سے ریڈ کو کھیل رہی ہے ٹاپ لیفٹ کے لیے اور بھائی تھوڑی سی یہاں پر پوزیشن اگین سے خراب ہو چکی ہے قسمت تھوڑی سی خراب ہے لیکن پھر بھی ٹاپ رائٹ کے لیے کے کنیکشن شاٹ کافی بڑیا شاٹ کھیلیا بھائی زبردست شاٹ تھی یہ اس کے بعد بوٹم رائٹ کے لیے کھیل رہی ہیں اورے یار یہ تو مطلب اپنے پاکس کو کلوز کر دیا الٹا ہو رہی ابھی یہاں پر کہاں پر کھیل سکتے ہیں انڈارک کھیل رہی ہیں بوٹم رائٹ کے اندر ٹاپ لیفٹ والی پاک کو نکالنے کا ٹرائے کر رہی تھی لیکن شاٹ مس کر دی میرے خیال جن کو انڈارک شاٹ نہیں کھیلنی چاہیے تھی اس سٹیج کے اوپر آ کر جہاں پر آپ پہلے ہی دو میچ زہار چکی ہیں اور تیسرے میچ اس کے بھی بہت ہی کم پاکس رہتی ہیں تو چلے گائز یہاں پر لگتا ہے یہ والا میچ بھی ایزی لی ایویس بھائی جو ہے وہ ون کر لیں گے ون کر کے لیں گے بھائی ون کر چکے ہیں بھائی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر یو تو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں نوٹفکیشن بیل کو آل پر ضرور سیٹ کرنا تھا کہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو پلوٹ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے اور ہاں گائز اگر آپ لوگ بھی اس ٹرنامیٹ کو دیکھتے ہوئے فری لیجنڈری سٹریکرز اور پاکس کے ریووڈز ون کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس ٹرنامیٹ کے گیووے کے اندر پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں گیووے کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے کچھ سمپل سے رولز ہوں گے سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بھائی سبسکرائب کر کے ابھی آپ جو ہے وہ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں گیووے میں اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس ٹرنامیٹ کی ویڈیو کے نیچے کومیٹ کرنا ہے کومیٹ میں اپنی یوزر ایڈی لکھنا ہے ویب شوپ میں سے کسی ایک آئیٹم کا نام لکھنا ہے ٹرنامیٹ کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اور لاسٹ میں اپنے دن لکھ دینا ہے ایک ہی کومیٹ کے اندر آپ گیووے میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ زیادہ سے زیادہ ریووڈز جیتنا چاہتے ہیں تو بھئی اس کے لئے آپ کو اس ٹرنامیٹ کی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گے سب کے نیچے کومیٹ کریں کیونکہ سب ویڈیوز کے نیچے سے وینر پک کیے جائیں گے اور آپ کے وینر بننے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے تو یہاں پر ایک بار پھر سے سٹرائکر آ چکا ہے عویس شیخ کے پاس آئیشہ کی یہاں پر قسمت تھوڑی سی خراب ہے بار بار کلوز ہو جاری ہیں پکس بہت زیادہ پاس رہے ہیں ان کے لیٹس یہاں پر آویس بھائی کیا یہ والا میچ فنش کر دیں گے اور ابھی گائز یہاں پر جو ہیں آویس بھائی کہ صرف تھوڑے سے پکس رہے گئے ہیں اس کو ٹاپ رائٹ میں کھیلیں گے چلیں بھائی یہاں پر یہ والا گیم بھی ایزی لگ رہا ہے تو اس کے بعد ٹاپ رائٹ میں کھیل رہے ہیں اور بھائی نے یہ نیچے آلی پکس کو نیچے تو کر دیا ہے بھائی کیا ایک کمال کی شاٹ تھی بھائی ابھی لاسٹ والی پک گائز یہاں پر تھوڑی سی پوزیشن خراب اس کو بوٹم رائٹ میں ایک انڈاریک شاٹ کھیلنے کا ٹرائی کر رہے ہیں اور بھائی نے بہت ہی مطلب شاٹ قریب سے مس کر دی اور یہاں پر اس کے بعد سٹرائکر فائنلی آئیشہ کے پاس ان کے پاس کم سے کم اتنا چانس ہے کہ بھائی یہ والا میچ جیتو اور پانچ زیرو سے ہارنے سے بچ جاؤ تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ آئیشہ یہ والی جو میچ ہے وہ فنش کر پائے گی یہ والا میچ بالکل ایزی ہے بھائی ٹاپ لیفٹ میں اور اس کے بعد یہاں پر صرف دو پکس رہتے ہیں اس کو کھیلو ٹاپ لیفٹ کے لیے اور پھر لاسٹ میں ایک ہی پک رہ گئی ہے جس کو ٹاپ رائٹ میں کھیل کر آپ یہ چوتھا جو میچ ہے اس کو ایزی لی ون کر سکتی ہیں تو لیکن یہاں پر قسمت خراب قسمت یہاں پر تھوڑی سی خراب ہے میچ ہے نا بھائی وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پانچ پی میچ کے اندر جو بریک ہے وہ اویس شیخ کو ملی ہے میں لیٹس ہی دیکھنا چاہتا ہوں کیا آویس بھائی جو ہے وہ پانچ زیرو سے یہ گیم ون کر سکتے ہیں کیونکہ دین نیکس سٹارٹ اورنامیٹ کے اندر اب تک کسی نے پانچ زیرو یعنی کے کلین سوپ سی یہ میچ نہیں جیتا یہ چھٹا میچ چڑھ جائے اس اورنامیٹ کا تو یہاں پر کھیل رہے ہیں پانچ 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 پان شوٹ ہے مٹ یار زبردہ شوٹ کھیلے بھائی نے باقی گائز یہاں پر صرف لاسٹ والی پک رہے چونکہ اس کو انڈاریکٹ کھیل رہے ہیں بوٹم لیفٹ کے اندر اور بہت ہی کمال کی شوٹ اور اس کے ساتھ ایک اور بریک ٹو فینش بھائی کمال کا گیم پلے کیا ہے عویش شیخ نے اور عائشہ عزیز تھوڑی سی انلکی رہی اور عویش شیخ پانچ زیرو سے میچ جیت چکے ہیں اور اس ٹو نامٹ کے کوایٹر فائنلز میں اپنی جو پوزیشنیں وہ پکی کر چکے ہیں بھائی گائز ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئیے تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر لینا آج کی اس ویڈیو میں تنہی ہم لوگ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ